کورونا کیسز والے علاقوں میں لگے گا سمارٹ لوگ ڈاؤن، پنجام حکومت کا کورونا کو روکنے کازم، کابینہ کمیٹی برائے انصدادے کورونا کے ہنگام اجراف میں بڑے فیصلے، مریضوں کی تعداد میں اضافے پر تشویش کا ازاد، ایس اوپیز کے خلاف ورزی پر مارکرز اور بازاروں کو بند کرنے کا فیصلہ، شانگار اور مارکرز بارے سبائی وزراء کی زیرے نگرانے کمیٹی تشکیل، کمیٹی تقریبات اور ایس اوپیز ب چوبیس کھنٹوں میں حتمی سفارشات پیش کرے گی ادھر ملتان کے گورنمنٹ گرلز ہائی سکول مینگو ریسرچ کرد کی تیم میں کورونا کی تفتیق ہو گئی، پرامنس سیکشن پر کورونا سے لڑتے لڑتے سرگوڈا کا شہری جان کی بازی ہار گیا، مزید 35 مریض سامنے آ گئے یونیورسٹی او سرگوڈا کے دو بلا زمین میں کورونا وارث کی تشکیز، میڈیکل کالج اور آفیس آف ڈیریکٹر اکیڈمکس کو بند کر دیا گیا ادھر بہاورپور میں بائیس افراد کورونا وارث کا شکار ایکٹیو کیسز کی تعداد دو سو ٹھانگی تک پاہنچ گئی کورونا کی بڑتی لہر میں ننے بچوں کا سکول جانے کا پروانہ مل گیا، میکمہ سکول ایڈیوکیشن وہ کلاہت کا شکار یا وجہ کچھ اور سرکاری سکولز میں نرسری اور پریپ کلاسز کی اجازت دے دی جنو بھی پنجاب سمہر صبح بھر میں اعتدائی تعلیم کی کلاسز بہال کی جائیں گی ای سی ای کٹس اور کلاسز میں کیر گیورز لازم کرا دوسروں کو نصیحت خدمیہ فصیحت خانماز علی انتظامیہ نے کورونا ایس اوپیس کو بارائے تاف رکھ دیا سرکاری دفاتر میں احتیاطی تدویر نہ ہونے کے برابر سالین اور سرکاری حملہ بنا ماس پر آسر انجام دینے میں مگن افسران میں بھی سنگین مسئلے کو نظر انداز کر دیا بہاورپور اور لیاکرپور میں بھٹا مالکان نے حکومت احکامات خواہ میں اڑا دیے یہ ازبان احمد پور شرکیہ اور اچھ شریف سمیت متاندف علاقوں میں بھٹا جاند اوپریشنل بھٹو کی چمنیوں سے نکلتا دھوا انتظامیہ کے لیے سوانگا نشان بن گیا بہاورپور میں محکمہ محولیات نے پانچ بھٹا مالکان کے خلاف مقدمہ درش کر لیے بجلی پھر مہنگی ہو گئی ایک ماہ کے لیے بیلی کی قیمت میں ارتالیس پیسے فری یونٹ اضافہ نیفرہ کے مطابق سارفین سے اضافی برسولی نومبر کے بل میں کی جائے گی اضافہ اگست کے فیول پرائس ایڈجسمنٹ کے مد میں کیا گیا سارفین پر پانچ ارب روپے سے زائد کا بوجھ پڑے گا بلوچستان میں گزشتہ رو شادی کی تقریب کے دوران سلنڈر دھماکاں وزرارہ پنجاب کا واقعے پر گہرے دکھائیں سار دیجخام ٹیچنگ ہسپتاہ میں زیرے لاش مریضوں کو ہر ممکن تاؤن کی اقین دھیان کرنا دی حق مہر پانچ ہزار کی وجہے بیس لاکھ لکھنا مہنگا پڑ گیا مولتان کی لکاخان کا نکانامی میں رد و بدل دوسری شادی کی صورت میں پانچ کروڑ روپے ادا کرنے کی شرط تحریر کر دی مولتان کا شہری انٹی کرپشن کے پاس حصول انسان کے لیے پہنچ گیا مولتان میں تجابوزات مارفیا کی خیر نہیں غیر قانونی تعمیرات پر مقدمہ درج کر کے مشمار کرنے کا فیصلہ اڈیشنل کمیشنر سفراز احمد دین صدادے تجابوزات مارفیا انٹی والچاکنگ کاروائیاں تیز کرنے کا حکم دے دیا مدر جامپور میں نجائز تجابوزات کی اخلاف آپریشن اڈا روڈ پر قائم غیر قانونی تھڑے مشمار سامان اٹھا کر ایم سی آفسس جما کرا دیا گیا سرگودہ کی یوٹیلیٹی سٹور پر اشیاء ضروریہ کی قلت برکرا انتظامیہ آتا اور چینی کا سٹاک پراہم کرنی میں ناکام ہو گئی شہری مہنگے دامو اشیاء خریدنے پر مجبور سٹورز انتظامیہ کا کہنا ہے کہ پہلے جو تھوڑی بہت سپلائے آتی تھی اب وہ سہولت بازار بھیج دی جاتی ہے مدرعاظم کے شہر میاوالی انتظامیہ کے غفلت پنس ہونے کے باوجود الوکیشن کمپلیکس تین سال بعد بھی نامکمل دوہزار سترہ میں پانچ کروڑ کا منصوبہ انتظامیہ کے ناہلی کے بھیل چڑ گیا منصوبہ انتظامیہ کی کارکردگی پر سوال یا نشان بن گیا پی ایچھے ملکان کی ناہلی یا توجہ کا فقدان مدرعاظم کے دوہزار سترہ میں لیپ سونے والے ڈیڑھ کروڑ کے پنس تاہاں لا مقبائے جا سکے دیوارے اور ٹریکس ٹوٹ پوڑ کا شکار پی ایچھے حکام بھی پنس کے منتظر سادکہ باد کی تمام سڑکیں ٹوٹ پوڑ کا شکار منٹھار روڈ، لور روڈ، جمال ادین بالی روڈ اور رحمی افغان روڈ کی تعمیر نہ ہو سکی ادھر اس طریق میں اکبر ٹاؤن روڈ خستہ حال سفائی کے ناکس انتظامات کی امتیگاڑیاں کھٹارا ہونے لگیں شہریوں کا سڑکوں کی فوری مرمت کرانے کا مطالب ملحکہ آبادیوں کا سیورت زدہ پانی نہر میں گرائے جانے لگا علاقے میں تافت پھیلنے سے شہری اور سلمہ پریشان اسسٹم کمشنر نے جلد سفائی کا کہہ کر چاند چھڑا لی سناوہ میں جیٹی لوڑ کے دونوں اطراف پانی کے بڑے تالاب بن گئے سیورت سسٹم ناکارہ ہونے کے باعث پانی لوڑ پر چمہ شہریوں اور دکانداروں کو شدید مشکلات سینٹیشن انچارچ منور شاہ کا کہنا ہے سیورت کا نالہ تعمیر کیا جا رہا تھا شہریوں نے اسٹریلے رکھا تیسیر ہیڈکورٹر ہسپتان خارون آباد میں نیفرولوجسٹ کے ادم تائناتی ڈیالیسس جنٹ میں ادویان کی کم پڑھنے لگی مریض اور لوہیکین پریشان کہتے ہیں کہ ہر مخص چار دفعہ ڈیالیسس کرانے کے لیے ادویان بازار سے نہیں خرید سکتے انتظام یا نوٹس لے نیجی اداروں میں پری میار تعلیم پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا ڈیپٹی کمیسٹر آمیر سٹک نے اٹھارہ پرائیوٹ سکولز کے ریجسٹریشن کے منظوری دے دی تعلیمی دھاروں کا معاینہ کرنے کا بھی دیا دیا محکمہ ہے سمیت تمام محکمیں ان صدادر ڈینگی ایس اوپیس پر عمل درامت کو یقینی بنائیں ڈیپٹی کمیسٹر میعوالی عمر شیر چٹھا کا اجلاف میں حکم انڈور اور آٹڈور سرورلس باقاعدگی سے جارے اسنے کی حضار کرتے سخی سرور کے طلبہ کے لیے بڑی خوشکبری گورمنٹ ہائر سکینڈ سکول سخی سرور بنے گا مارڈل سکول ایک کروڑ سے زیادت لاغت سے ترقیاتی کام شروع ایم پی اے سردار احمد علی درشک نے ترقیاتی کاموں کا معاینہ کیا وائس اور گرلز رگری کالج کے قیام کی نوید بھی دی اسازہ اور طلبہ کے مسائل حل کرنے کی یقین دھیان کروا دی جو تردوں میں گندم کی بھوائی جاری مزفرگڑ کے نال سے نکلنے والی نہریں بند ہونے پر کسان پریشان مہنگے داموں پانی فصلوں کو لگانے پر مجبور فوری طور پر نہروں میں پانی فراہم کرنے کمروں طالپہ کر دی کپاس کی آئندہ فصل بہتر ہونے کی امید سنٹرل کارٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ کا احسن اقدام بہترین ٹرائز کے بعد اچھا بیش کسانوں کو دینے کا فیصلہ ڈائریکٹر ڈاکٹر زاہر پیمود کی آئندہ اچھے بیش کی دستیابی کی یقین دہانی کسان راہ دماغ شفاک لنگڑیال کی ہلاکت کا معاملہ بہاولپور میں کسان تنسیموں نے مشترکہ لاحے عمل تیار کرنے کا فیصلہ کر لیا مرکزی چیرمنٹ کسان بورڈ کا تحریک شروع کرنے کا اعلان جام حضور بخش بولے اب ریاستی جبر کو خاموشی سے برداشت نہیں کیا چاہتے پنجاب بار کاؤنسل الیکشن کی گہمہ گہمی عروج پر رحمیہ خان سے امیدوار منظور احمد وڑائیس کی الیکشن کمپین بہاولپور کے وکلا کے عزاس میں ٹی پارٹی میاں والی میں شیخ انیف کروک کی جانب سے وکلا کے عزاس میں تقریب کامیابی کے بعد وکلا کے مسائل سرچی ہی بنیادوں پر حل کر نکاز ہیلتھ حافیس ملتان میں تھلسیمیا کے حوانے سے سیمینار اور آگاہی باک ہوئی سربراہ سیو ہیلتھ ڈاکٹر ارشد بلک نے کی ڈاکٹرز پیر امریکل سٹاف کی بڑی تعداد سے شرکت ڈاکٹر ارشد بلک نے شادے سے قبل تھلسیمیا ٹیسٹ لازم کراتے دیا مزفر گھر سے دو ہی ٹی وی کے ڈسٹک ریپورٹر آمیڈ ڈوگر رشتہ ازدواج میں منطلق ہو گئے سیکٹری تعلیم جنوبی پنجاب ڈاکٹر احتشان منبر ایڈیشنل ڈاکٹری کمیشنر امران شمس ایم پی سردار اونہ حمید ڈوگر سمیت عزیز و اقارب بوراہم شخصیات کی داستہ والیمہ میں شرکت دوست احباب کی جانب سے مبارک بات کے پیغمات اور نیک خواہشات کا اظہار ومن یوریورسٹری ملتان کے شعبہ سوشالوجی کے ذریعے احتمام شجرکاری مہم کا آغاز چرپرسن پروفیسر آئیشہ خان نے پودا لگا کر مہم کا اقتطاق کیا بولی کیمپس کو شجرکاری کے ذریعے سرسر زوشادہ اور صحت افضاق بنایا جائے گا شعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا آج یوم پیدائش نئی نسل مفقر فاکستان کی تاریخ پیدائش سے لائل کسی کو علامہ اقبال کی تاریخ پیدائش کا نہیں پتا کوئی یہ تک نہیں جانتا علامہ اقبال کو شعر مشرق کسے اور کیوں کہا جاتا ہے لپے آتی ہے دعا بن کے تمنہ نظم کس نے لکھی آج کی نوجوان نسل سب سے لائل دیارش میں اپنا نام پیدا کر نیا زمانہ نئی صبح شام پیدا کر اسلامی یونیورسٹی بہاورپور میں ایک باہ دے پر تقریب ہوئی گورنمنٹ گلز سیکنڈری سکول کے نار کولونی رحمیہ خان نے بھی تقریب ہوئی طلبہ کی شولہ بیان تقارید نے محفر کو خوب گرمایا خاجہ فرید کوسٹ پیچویٹ کالش میں دانشوروں اور ماہرے تعلیم کا شروعہ سے خطاب فکر اقبال اور جدید سائنسی تحقیق پر لیکچرز دیئے کر موسیقی